گڑنا کی مہا کفریج دگتار جاری ہے غازی آباد سے بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر کا روک کرتے ہیں نگر نگم میں بی جے پی کی آشا شرما کو بھاری بڑھت بی جے پی کی میرے پر تیاشی 73 ہزار متوں سے آگے ہیں وارڈ نمبر اٹھتر سے بی جے پی کے عمتی 2400 ووٹوں سے جیت گئی ہیں بی جے پی کے عمرتہ شرما وارڈ نمبر 80 سے 285 ووٹوں سے جیتی بی جے پی کے عمرتہ شرما نے وارڈ نمبر 80 سے جیت درش کی ہے وارڈ نمبر 10 سے بی جے پی کے یشپال پہلوان نے جیت درش کی ہے تو نگر نگم میں بی جے پی کی آشا شرما کو بھاری بڑھت 73 ہزار متوں سے آشا شرما بی جے پی کی میرے پر تیاشی آگے چل رہی ہے غازی آباد کے بی جے پی نیتا پپو پہلوان کی پتنی ہیں اوم وطی بی جے پی کے عمرتہ شرما وارڈ نمبر 80 سے 285 ووٹوں سے جیت گئی ہیں بی جے پی کے یشپال پہلوان وارڈ نمبر 10 سے جیتے ہیں تو غازی آباد سے یہ بڑی خبر یہاں پر بھی بی جے پی کے لیے اچھی خبر بڑی خبر 73 ہزار متوں سے بی جے پی کی میرے پر تیاشی آگے ہیں وارڈ نمبر 78 سے بی جے پی کی عمرتی 2400 ووٹوں سے جیت گئی ہیں تو دوام خاص معمال لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو دوام خاص معمال لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کنڈل دیا شنکر دوے جی بھی ہیں پی جے پی کا پک شکنے کے لیے کانگرس سے کرشکاند پانڈے جی ہیں اور ساتھ ساتھ سورب بھاتیا ہمارے سمواد اتا سہارنپور سے لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں رامیشور پانڈے جی ان نتیجوں کو ابھی تک لگ بگ اب تصویر صاف ہو چکی ہے بہت زیادہ کچھ بچا ہے نہیں ایک یا دو راؤن کی کاؤنٹنگ اور زیادہ باقی ہوگی کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں میں اس بریک کے پہلے بات کر رہا تھا کٹ گیا سمپر کر گیا تھا اس چناؤں میں جب سماجوادی پائٹی کے سیرس نیتیت نے اور بسپا کے سیرس نیتیت نے واقع ورد دیا وہ میدان میں اترے ہی نہیں پہلی بار اور بسپا سیمبلپ لڑی تھی بے مند سے اور کارکرتاؤں کے حوالے چھوڑ دیا تھا اکھلیت نے اس کی جو بھی وجہ رہی ہو کبیتہ سے نہیں لیا یہ مانا جائے گا ایسے میں بھارتی جنتا پارٹی یوگی خود ستر سبھائت کرتے ہیں ہر چپے چپے پر گئے سبھی نگموں میں گئے کیند میں بھاڑپاک سرکار ہے پردیش میں بھاڑپاک سرکار ہے دونوں اپنک منتی پوری پارٹی لگی ہوئی تھی اور میدان میں جب بپکش کا کوئی بڑا نیتا کا داور سامنے تھا ہی نہیں جو نمبر دو تین کی پارٹی مانی جاتی ہے ہاں کانگریس کے راج بابر صاحب کچھ جگہوں پر چلے گئے تھے دو تین ان کے نیتا ہے جو کیندری نیتا ہے ہاں کانگریس کے راج بھی دکھائی نہیں پڑے تو ایسے میں اگر بھارتی جنتا پارٹی اگر سولہ میں سے ایک سیٹ بھی ہارتی ہے تو میں مانوں گا کہ یہ بھارتی جنتا پارٹی کے لیے چیندہ کی بات ہوں دوسری طرف جب سپا کی سرکار تھی تب بھی بھادپا نے دس نگہ بھگم پر اپنا پرچم لہ رہا تھا مطلب یہ مانا جاتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کا یہ گڑ ہے سہر اور وہاں سرکار بننے کے بعد انہیں یہ نتیجہ اتنی مہنے کے بعد تو آنا ہی چاہیے لیکن دوسری طرف اور جو میں نتیجہ دیکھ رہا تھا تو اتنے اتنے اودہ سینتہ کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ پشمی اتر پردیش میں بسپا آج نایواتی کی پردیش سے باہر ہیں وہ وہاں بیٹھ کے نتیجہ دیکھ رہے ہوں گی بلکل involved نہیں ہوں گی لیکن اس کے باوجود پشمی اتر پردیش میں جو باقی سیٹے ہیں تو بسپا کو سپا سے زیادہ سیٹے ملنے ہیں پشمی اتر پردیش بلکل آپ کے نتیجے جو بتلا رہے ہیں اور سپا کو بھی تمام جگہ سیٹے ملئے تو آج اکھلے پستہ رہے ہوں گے اور مائیواتی جی بھی کہ اگر انہوں نے گمہیرتا سے اس چناؤں کو لہا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ نتیجے کچھ اور آئے ہوتے جیسے جھاسی میں کانگریس کا پرتیاسی تو شاید کیا تو پردیش لیکن نتیجے کانگریس بلکل اچھی بات ہے بلکل اچھی بات ہے اور اس طرح سے اتر پردیش کی مکہ منتری جی نے جو ستر مٹیگیں قریب قریب کی اس کے مطابق مجھے پریڈاب اس لیے نہیں دکھ رہا آئے کہ ریجلٹ دو ہزار بارے کی قریب قریب پدرابرتی ہو رہی ہے نگر نگموں میں اگر اس سے زیادے ہوتا تو اس کی کریڈٹ شیر نے مکہ منتری کو دیتا بی جے پی جرور بدھائی کی پاتر ہے لیکن میری اپنی سمجھ ہے مکہ منتری کا کوئی بدھائی کی مکہ منتری اس پسلی بدھائی کے پاتر نہیں ہے یہ میرا اپنا ورجن چلیئے کوئی بات ٹھیک ہے دیاشنگر دوبے جی نتیجے اس حساب سے آئے نہیں ہے جتنی محنت کی گئی تھی زمین پر مکہ منتری بھی اترے اس حساب سے تو نتیجے سولہ اوٹ آف سولہ ہونے چاہیئے تھے مجھے لگتا ہے کہ ابھی چناؤ پورا تو لیکن ابھی تک جو رجحان آئے اس حساب سے بات ہو رہی ساتھ ہاں تیرا ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ اور ہم لوگ یہ مان کے چلتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ٹوٹل مونوپولی ہو جائے جدی یہ لوگ آ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں کچھ تو بڑھنے دیجئے مجھے لگتا ہے جو پورا چناؤ ہوا ہے اس میں اس کو میں لینڈ سلائیڈ وکٹری بولتا ہوں آپ اس کی پرسنتج اٹھا کے دیکھ لیجئے کیونکہ یہ جو بھی ایکسٹرہ چار ہوئے ہیں یہ چاروں کے چاروں نگرمیگن کا نو نرمان ہوا ہے اس میں جب اس استھاپنا کی جاتی ہے تو وہاں کے جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اوہا پو کی اسٹری میں سرو سرو میں رہتے ہیں یہ تو چناؤ چکی ہم لوگوں کا چناؤی موڑ اتنا تیاری کے ساتھ تھا اور ہم لوگ چست تھے کہ اپنے ووٹرز کو سمجھا پائے جنتا جناردن کے بیچ میں جا کے ہم اپنی بات رکھ پائے کہ آپ ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم اس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اب لوٹ خوصوٹ کا جب آنا چلا گیا ساڑھے تین سال کی گورنمنٹ ہے کہ اندر میں دیکھ لیجئے کہیں کوئی لوٹ خوصوٹ کی بات نہیں اٹھ رہی ہے جو کہ یہ آئے دن روز روز پہلے چلتا تھا اب جو ہے کچھ جرور ڈھنیواد میں ہے اس بات کیا کریڈٹ میں کانگریس کو بھی دوں گا ویپکش کو بھی دوں گا کہ نہ یہ اس طرح کا لوٹ خوصوٹ کیے ہوتے نہ ہی اس طرح کی لینڈ سلائیڈ وکٹری سائد ہوتی مجھے لگتا آپ ابھی تیرا دیکھ رہے ہو سکتا کچھ در میں یہ پندرہ ہو جائے اس کی بھی گھوچڑا آپ ہی لوگوں کے چینل سے ہوئی تھی جب اس کو دیکھا گیا تھا تو میرا کہنا کچھ اور ہے میرا کہنا یہ ہے کہ آج کے تاریخ میں جنمانس نے اپنی پوری اترپریس کے اندر ایک ایسی سوچ بنا لی ہے کہ یہی ایک پارٹی ہے جس کے اوپر بھروزہ کیے جا سکتا ہے یہی ایک پارٹی ہے جس کے پاس اسپسٹ روپ سے روڈ میپ تیار ہے جس کے اوپر وہ وکاس کر سکتی ہے اور آج کا آج کا خاص کر کے آج کا جو واتا ورن ہے اس کے اندر ووٹر یعنی متداتا سمانت متداتا اتنا جاگروک ہے کہ ہر چیز کو وہ جمین پر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اب یہ نہیں ہوگا کہ کرپسر کرپسر کرنے نہیں جائیں گے اس سے پہلے وہ درد بوچے گا آپ کو ایک اتنا ماندر دہتا ہے یہ آپ پر کام کرنے کا اور دباب بنانے والے ہیں کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی ایک سرکار ہے آپ ایراج میں سرکار ہے کیونکہ ابھی سے پہلے ایک پروکتہ آپ کے سرف سے جڑے تھے جب یہ بات ہوئی کہ لکھنوں کے اسپاس اور جتنے بھی نگر نگم میں آپ جیتے تھے وہاں پر بہت زیادہ کام نہیں ہوا جتنی درکار تھی ایکسیوز یہ دیا گیا تھا کہ وہاں پر اس وقت سوانجوادی پارٹی کے سرکار تھی بلکل صحیح کر رہے ہیں لیکن اب ایسا کوئی ایکسیوز نہیں ہوگا اپو اپرو جی آپ جو کہہ رہے ہیں اپرو ای ہنڈر پرسنٹ اگری ویڈیو now there is no excuse at all top to bottom پوری گورنمنٹ اصطانی اصطر پر بھی ہماری ہی ہے اور اس میں کوئی سک نہیں ہے کہ اب کئی ہمیں رکاوٹ نہیں آنے والی ہے جو ہم نے روڑ میں بنایا ہے اس کے حساب سے وکاس کی گھری کو آگے بڑھا کہ ہم رہیں گے یہ نہیں ہوگا کہ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا جنگر وکاس بیواغ میں ایک منتری ایسا ہوتے تھے جن کو بولنے سے ہی پھرست نہیں ہوتی تھی بات تب بولنے کی نہیں اب کرنے کی ہے اور جو آپ کریں وہ بلکل صحیح ہے کہ ہمارے اوپر جورجس دباؤ رہے گا اس mandate کا کیونکہ اس mandate سے اتنا زیادہ ہمارے کو بلا ہے یہ بھرپور کی مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستانی ہے سوائے وکاس کے جو کی ہم کرنے کے آدھی ہیں اور آگے بھی کریں رامیشور پانڈے جی 2019 کے پردیپیش میں کیسے دیکھیں نتیجوں کو کیا تیاری جو زمین پر ہونی تھی اس کے تہت یہ نتیجے تو ایک دم سٹھیک بیٹھ رہے ہیں یہ پوری طریقے سے اب تیاری ہے لینڈس ٹائب ویکٹری کے لیے 2019 کے لیے بھی دیکھیں بھاج انوارت ابھیان کے مدرہ میں ہے یہ سرکار بھی بنی ہے تو وہ ایک ابھیان کے ساتھ ہی اور موڈی جی میرا خیال ہے تیجلے تین سالوں سے بیجائی ابھیان میں ہی ہے جو میں اپنا پرچم لہرانہ اور بھارتی جنتہ پارٹی لگتا سانگٹنی طور پر لگتا سرم کر رہی محنت کر رہی ہے تو 2019 وہ تو ابھی ان کے بیانوں میں بھاسنوں میں 2019 جھلکنے لگا ہے بولنے بھی لگے تو 2019 بھی انہوں نے اسی چنوٹی ضرورت میں لیا ہے اور اس چناؤں میں بھی جب بات ہو رہی تھی تو اسثانی نکائیوں کے چناؤں تھے لیکن مددے راشتری تھے اور یہ ہنکار تھا کہ 2019 بھی جیتیں گے ملت 2019 کی تیاری بیپکش نے بھی جو تھے بیپکش کے بڑے دگت نیتا تو تھے نہیں لیکن وہ بھی ہملاور تھے تو مددہ گجرات تھا مددہ جی ایش ٹی مددہ نوٹ بندی اسثانی مددے جو اسثانی سڑک بجلی پانی اپنید مددہ جو ساہے بڑا مددہ اپنید جہاں اپنید بھی رہے ہیں میر رہے ہیں دین سرما جی وہ ادھکار بھی ہنٹا کی بات کرتے رہے ہیں کہ میروں پاس کوئی ادھکار نہیں ہے اور ادھکاری رون کرتے ہیں آجم خان صاحب کا اور میروں کے بیواد اور خان پر سے دین سرما یہ ساری بات ہے یہ مدہ نہیں آیا چوہتروں سمبیدان سرسودھن بیدھیک جو مدہ بننا چیئے تھا دوسری پارٹیوں نے بھی نہیں بنایا اور انہوں نے بھی بلہ وہ پرمکتا سے نہیں آیا بھاجپا نے اپنے حسرابت میں اس کا جکر ضرور کیا اور میرا خیال ہے کہ ایک بار دو بار بھاجپا کی میر پرتیاسی بھاٹیا جی نے ضرور کہا کہ ہم چوہتروں سمبیدان سرسودھن کو پرمکتا سے اس سمبیدان سرسودھن جو کین سے پاس ہے راجیوں کو ادھکار دینے یہ راجیوں وہ ادھکار دینا ہی نہیں چاہتے یہ اثلیس نے بھی نہیں دیا تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا بھاجپا سمبیدان سرسودھن بدھیا چوہتروں جس میں میروں کو یہ تک ادھکار ہے الگ الگ وکاس پرازکارن بنے ہیں آواز وکاس بنا ہے نگر کے وکاس کا سارا روڑ میں اس کا نینترن میروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے میر کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس تھانی جو ابن ٹریفک جو پورے پردیس کی سب سے بڑی سوچیاؤں میں ایک ہے جام گورکپور سے میرت تک لکھناؤں سے لے کے جام سڑک پانی بجلی سچھا تو یہ میر ایک پروہ سالی ہون چاہیے بلکل جب بھی پوچھو تو دینے سرما کو کسی نے کٹھگرے میں کھڑا ہی نہیں کیا کہ مانور دو ٹرم آپ رہے اور یہ لکھناؤں نگر کی کیا حالت ہے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا ہے ہر آدمی موڈی پر حملہ کر رہا ہے تو دینے سرما جی بیدا ہی نکل جائیں گے کیونکہ دس میر تھے بھاج پاکے تو کیا کیا انہوں نے اس پیسے کام نہیں چل جاتا کی صاحب آجم خانے کرنے نہیں دیا اور ادھکار نہیں تھے اور انہیں بہانے بازی خیر اب بہانے بازی نہیں چلے گی نا سر اب تو پوری جواب دے گی اب اب بہانے بازی نہیں چلے گی اور جائز جواب تھا کہ دو ہزار انیس کی تیاری میں ایک مہتپور بھونکہ یہ نبھا سکتے ہیں نگر کے وکاس کو لے کے اگر کچھ کرتے ہیں بلکل کچھ کرتے ہیں اگر کام ہوتا ہے تو اور اور اچھے مضبوطی کے ساتھ پھر بیجی پی کی حالت ہو جائے گی سنجیب شکلہ سماج وادی پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے سنجیب جی ان نتیجوں کو دیکھ کر کیا کہا جائے کیا آپ کی طرف سے وکوورد دے دیا گیا جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے بڑے نیتاؤں کو زمین پر اتا رہا ہے نہیں پہرے ہی چناف سے پہلے ہی آپ نے اپنی ہار مان کر رکھی ہوئی تھی نتیجے بھی اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں اس پر شروع سے بتا رہے ہیں کہ پہلی چیز تو استھانی مددو پر چناؤں لڑا گیا ہے اس میں نہ کوئی واقورد دیا گیا ہے نہ اس کے مددے راجستر کے تھے نہ راستیستر کے تھے اس درور سے اس میں سمبل ضرور دیا تھا پارٹیوں نے لیکن استھانی مددے استھانی کنڈیڈیٹ ہا بھی رہے اور رہی بات اس کے پرنام تو پرنام جو ہے یہ دیکھئے تو آپ بھاتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت ہی دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کو آگے ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو بیدھان سوا سے اگر کمپریزن کیا جائے تو یہاں پر سنیوکت بھی پچکے اگر سیٹے دیکھ لی جائیں یہاں تک انڈیپینڈنٹ بھی چالیس پچاس سیٹوں پر آگے چل رہے ہیں ابھی پہلی چیز تو پرنام آیا نہیں ہے اس کا انتظار کرنا ہوگا اور جو پرنام آئیں گے اگر یہی پرنام میں بدل جائے تو کہیں سے بھاجپا کو اس میں بہت زیادہ پراؤڈ کرنے کی روت نہیں ہے اس کے پچھ میں نہیں گیا بھاجپا کی چندہ مت کیجئے سر سماجبادی پارٹی کی چندہ کی ضرورت ہے آتما منتظ سماجبادی پارٹی کو کرنا ہوگا بیٹھ کر سماجبادی پارٹی ابھی سمکشہ کرے گی جنادیس کا سمان کرے گی اور جو بھی فیصلے ہوں گے جو بھی جنتہ کا آدیس ہوگا اس کی سمکشہ ہوگی کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے لیکن پتھم دستیاں دکھائی پڑ رہا ہے کہ سماجبادی پارٹی کے لیے کہیں سے فیصلے بہت زیادہ گربر نہیں ہیں لوگ تانترک طاقتیں ایک ہوئی ہیں اس میں مینڈر جو دکھ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے بھاجپا کے خلاف اگر بھاجپا کے خلاف ہے یہ مینڈیٹ یہ بھی بتا دیجئے نگر نگموں کی بات نہیں ہے نگر پالکے اور نگر پنچھے اتے بڑی سنکھیا میں ہیں کیوں نگر نگموں سے یہ مکاہ چناؤں نہیں ہو جائے ابھی ان کی تو گنتی باقی ہے نا سر نگر نگموں کے مینڈٹ کو یہ مکاہ چناؤں کا مینڈٹ نہیں مان لے گی نگر پالکہ میں نگر پالکہ نگر پنچھے دیکھا جائے نہیں نگر پالکہ نگر پنچھے تو بھی اگر ملا لیجئے آپ بھاجپا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے 2019 کے چناؤں کے لیے ان کو خطرہ دکھائی بڑھا ہے خطرے کی گھنٹی ہے سر سماجوادی پارٹی کے لیے پہلے وہاں پر آپ مبنطن کیجئے رامیشفر پانڈے جی خطرے کی گھنٹی بھاجپا کے لیے آپ پر سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے لیے نہیں میں ایک چیز جرور کہوں گا سپا بسپا اور کانگریس کو بیٹھ کر پنڑ بچار کرنا چاہیے ایک بہت سکاراتمک بات ہے اتنی اپیچھا کے ساتھ چناؤں لڑنے کے باوجود اگر سپا ہر جگہ اپنی اپنی اپسچت دکھا رہی ہے اور سپا سے بہتر بسپا دکھا رہی ہے تو ایک سکاراتمک سنکیت سپا کے لیے بھی بسپا کے لیے بھی ہے مطلب آپ اگر گمھیرتا سے لیں گے ہٹاسا سے ابریں گے تو آپ ایک مجبوط بپکش کے طور پر اور اگر ابھی تو ایک بیدان سبا کو چناؤں ہے اس میں سپا اور کانگریس کی دوستی ٹوٹی بھی نظر آ رہی ہے آپ لوگ مل کر لڑے تھے ہارے مل کر کوئی بات نہیں لیکن مل کر ایک منج پر رہیں گے تو جو سنکیت ہیں تو بپکش ایک مجبوط اس چھت میں 2019 میں کھڑا ہو سکتا ہے سپا کے لیے بھی ایک سکاراتمک سنکیت ہے اکھلیس کو اب بیٹھ کر پنر بیچار کرنا چاہیے کی ہم نے کار کرتاؤں بھروس سے چھوڑا خود نگر ملکاس منتری آجم خان کہیں نکلے تک نہیں جو کم کم ان کی جمعہ راج تو بنتی ہی ہے کیونکہ نگر نکائوں چناؤ تھے وہ اپنا ڈائی تو بتلا سکتے تھے اپنا یوگدان بتلا سکتے تھے تو اب سپا یہ بیٹھ کر سوچ سکتی ہے کہ جس چناؤں جس لڑائی کو ملتا شرم لڑے نہیں اس میں ہمارے کار کرتاؤں نے اپنے دم پر اگر یہ پردرسن کیا ہے بسپان کیا ہے تو بھوش میں اگر سنجھک بپکش کی استھید بنے تو ایک بہتر سنجھک بپکش بھی ور سکتا ہے یا ایک سکراتمک سنکیت ہے بلکل یہ سکراتمک سندیش ہے لیکن کیا سنیل جی اس سکراتمک سندیش کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کیونکہ یو پی کو ساتھ پسند ہے یہ کہتے ہوئے کانگریس اور سماجبازی پانیلی کے ساتھ آئی تھی لیکن اس کے بعد صرف چناؤں تک ہی وہ ساتھ رہا سار چناؤں ہی تک وہ ساتھ سیمید رہا جہاں بیتہاشا بری طریقے سے ہار ہو گئی دو لڑکوں کو بھی آپس میں ساتھ نہیں پسند رہا دونوں جدہ ہو گیا اچانک سے شکلہ جی آواز بڑھ رہی ہے آواز بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں سار ایک بار پھر سے سمبک سادھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے تو پہلال تو جان آ رہے ہیں لگاتار سب سے پہلے سباہ چار پلس آپ کو پلپل کی اپڈیٹ دے رہا ہے شکلہ جی آواز آ رہی ہے شکلہ جی آواز ہل پہ رہی ہے جی آواز تو آ رہی ہے سوال یہی ہے سر کی یو پی کو یہ ساتھ پسند ہے یہ ساتھ جو آپ دونوں کا تھا کانگریس اور سماجبادی پارٹی کا اخلیش جی کا راہل جی کا وہ ساتھ صرف چناپ تک ہی سیمیت رہا اگر وہ ساتھ بعد میں بھی رہتا تو شاید یہ نتیجے کچھ اچھے ہو سکتے تھے زمین پر کچھ اچھا دکھتا لیکن وہ ساتھ آخر کار کیوں پسند نہیں رہا دیکھیں وہ جو ساتھ تھا وہ ویدھان صفحہ چناؤں کی سمجھ میں تھا الائنس دیکھیں پارٹیاں جو نیتیگت نیڑے لیتی ہیں ایسے نہیں کہ ہر چناؤں میں اچانک پھر الائنس ہو جائے وہ چناؤں دو جہا سترہ سامان ندباچن ویدھان صفحہ کے لیے لڑا ہار گئے پھر الگ ہو گئے تو دو ہزار انیس کے لیے کیا پھر ساتھ میں آئیں گے نہیں انیس کے لیے الگ نیت بنے گی سپاک کس کے ساتھ الائنس کرے گی یہ تو ایک الگ فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ فرحال دو جہا سترہ کے لیے تھا آج ہم لوگ انڈیپنڈنٹلی چناؤں نگر نگم کا بھی لڑے نگر پالکہ کا لڑے اور ویدھان صفحہ کو چناؤں بھی لڑنے جا رہے ہیں رہی بات پھر سمیچھا ہوگی اور سمیچھا کے بعد کیا ہوتا دو ہزار انیس کے سنبند میں نڑے لیے جائیں گے سانگھتن کا جو نڑے ہوگا پھر حال آج کی تاریخ میں تو ساپ دکھائی پڑھ آئے کہ ہم لوگ انڈیپنڈنٹ چناؤں لڑے ہیں الگ الگ اپنا ستن چناؤں لڑے ہیں نہیں یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک کے بعد ایک چائے ویدھان صفحہ چناؤں ہو اس کے بعد یہ نکائے چناؤں ہو جس طرح سے لینڈ سلائٹ ویکٹری بی جے پی کی ہو رہی ہے دوزار انیس میں اگر آپ اکیلے جاتے ہیں چناؤں لڑنے کے لیے اور باقی دل بھی اگر اکیلے اکیلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کوئی نقصان ہونے والا ہے کہیں نہ کہیں بیہار والا فارمولا ایک بار اپنا نہ پڑے گا کوشش تو کی جانی چاہیے یہ لگتا نہیں ہے نشطر طور پر آپ کی بات سہمت ہے کہ پہنینام آج آئے نگرد نگم کے نگرد پالکان کے اس کے بعد اس پر ایک سمیتشاہ کی آو سکتا ہے سنگٹھین میں سمیتشاہ کی ہر دلوں میں آو سکتا ہے وپکش کے جو بھی دل ہیں اور پھر کیا رنیت تیہ ہوگی 2019 کے لیے نشطر طور پر کچھ نہ کچھ الگ سے رنیت تیہ ہوگی اور اس رنیت کے تحت کام کیا جائے گا پھر حال تو جنہ دیس کا سمرتھن جنہ دیس کا سمان آج جو بھی فیصلہ آ رہا ہے ابھی آئے گا اس کا سمان کرتے ہیں ہم لوگ اور سماجواتی پارٹی آگے چنتن کرے گی انی دولوں سے بھی بات کرے گی کیا حطال میل ہوتا ہے اور جو بھی وکاس کے لیے اتر پردیس کی وکاس کے لیے اوچیت ہوگا اتر پردیس کو آگے وڑھانے میں جو اوچیت ہوگا وہی فیصلہ سماجواتی پارٹی ان نتیجوں سے کیا یہ مانے کہ سماجواتی پارٹی بھی ابھی یہ مانتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے یوگی سرکار کے آٹھ مہینے کے کارکال کو تھمسپ دیا ہے یوپی کے جنتہ نے مانتی ہے سماجواتی پارٹی سماجواتی پارٹی یہ مانتی ہے کہ یہ چناؤں جو ہوا ہے اسثانی مددوں پر ہوا ہے اس میں سیمبل ضرور تھا لیکن جنتہ نے جو اوٹ دیا ہے وہ اپنے اسثانی مددوں پر دیا ہے اسثانی پرتیاسی کو دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ ہم سے کون روز ملاقات کرتا رہا ہے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کون آگے آتا رہا ہے یہاں تک کی بجلی خراب ہو گئی بجلی کا پول ٹوٹ گئے تو برسات میں کون آدم نکل کر کون وہاں پر لگوانے کا کام کرتا ہے کون بجلی بنوانے کا کام رات میں کرتا ہے کون وہاں پر چھوٹی چھوٹی سمسے ہیں نالی ہے سڑکیں ہیں ان کو خراب ہو جانے پر آگے آکے نتت کرتا ہے ان مددوں پر چناؤ لڑا گیا ہے اس میں کوئی راستی اور راجستر کے مددین نہیں رہے ہیں اس کو فوکس زیادہ کیا گیا لیکن جنتہ نے اس کو فوکس اسٹیٹ نیسنل لیویل پر نہ کر کے لوکل لیویل پر کیا تو یہ پرینام کہیں نہ کہیں سے سنکھیت کر رہے ہیں کہ اس میں آگے کے چناؤں کا کوئی سنکھیت نہیں دکھائی پڑ رہا ہے آگے کے جو لوگ سبا کے چناؤں ہوں گے وہ نشطی طور پر الگ مددوں پر ہوں گے وہ راستری مددوں پر ہوں گے وہ دیس کی سرکشہ کے مددے پر ہوں گے وہ دیس کی جوڈی پی کے مددے پر ہوں گے وہ دیس کی وکاس اور روجگار کے مددے پر ہوں گے کہ روجگار آپ نے کتنا وعدہ کیا تھا اور آپ نے جھوٹ بولا کوئی روجگار نہیں دیا آپ نے کہا تا سال بھن میں دو کروڑ کا روجگار حصال دیں گے لیکن نہیں دیا کیا دامیشور جی اتفاق رکھتے ہیں شکلر جی کی بات سے کیا واقعی بی جے پی کی آٹھ مہینے کی سرکار نے کوئی کام نہیں کیا یا پھر بی جے پی کی سرکار کا کام دیکھتے ہوئے ووٹ نہیں ڈالا گیا ہے صرف اور صرف اصطانی مددو پر ہی ووٹ ڈالا گیا ہے کیا یہ مانا جائے کوئی بھی شرے یوگی سرکار کو نہیں ملنا چاہیے کیا یہ مانا جائے اب ہمارے سپا کے پروکتہ مہود ہے پتہ نہیں چناؤں میں تھے یا نہیں یہاں اتر پردیش میں یہی حیرت ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اسے اصطانی مددہ بنایا ہی نہیں اور نہ بپکش نے بنایا میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کے نیتہ اپنے کارکرتاؤں کے بھروسے چھوڑ کے کنارے ہو گئے اکھلیس جی اور مائیواتی جی کنارے ہو گئے جیشتی مددہ تھا جیشتی مددہ تھا نوٹ بندی مددہ تھا گجرات کے چناؤ باتھ لوگی موڈی مددہ ہو گئے اصطانی مددہ پر چرچہ بھلے ہو جاتی رہی لیکن فوکس راشتی مددہ پر تھا اور یہ میرا خیال ہے کہ سکلا جی جب اپنے پارٹی کے لوگوں سے فیڈبیک لیں گے تو انہیں پتا چلے گا نشتی طور پر دیکھیں بھاچپا جب سپا سرکار میں تھی تب بھی بھاچپا کو نگر نگموں میں دس نگر نگم میں سپا وہ بھاچپا جیت کر آئی تھی جو بھی سرکار ابھی بہت زیادہ دنیں ہوئے ایک سال بھی پورے نہیں ہوئے ہیں تو کسی سرکار کو اتنی جلدی خارج بھی نہیں کیا جا سکتا بھاچپا اس کے کام کاج یہ صحیح ہے کہ مہنگائی کی جس کی تس ہے بھرشتہ چار کی باتیں چرچہ میں سننے میں آتی رہتی کہ کوئی کمی نہیں آئی ہے گڑھا موکت کے سال بہت سارے دعویں ہیں جس کی ایک پریچھڑ ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ نگر نگموں میں جہاں جہاں بھاچپا کی نگر نگم رہے ہیں تو پورا کارکال اس بات پر گجر گیا کہ ہمیں تو کوئی ادھکار ہی نہیں ہے اور ہمیشہ کبھی آجم خان صاحب کو کٹ گھرے میں رکھتے رہے کبھی آجم خان ایک دوسرے پر آروپ ہی لگتے رہے اور یہ کہا گیا کہ یہاں جو جنتہ کے پرسند ہے ان کو کوئی ادھکار نہیں ہے اور ادھکار ہی سارے پیصلے کرتے ہیں تو اس اسکلوز کے ساتھ گاڑی نکل لئی ہے نکلی ہے سبھی جو بھی بھاجپا کے میئر وہیں ہیں ان کی سوال تو پوچھا جانا چاہیے کہ دو کارکال میں دینِ سرما نے آخر نگر کے لیے کیا کیا یہ سوال پرمکتا سے مدہ نہیں بن پایا کسی نگر نگم میں یا یہ وپکش سے مدہ بنا نہیں پایا وپکش سے مدہ بنا نہیں پایا اور وپکش مدہ بنانا میں نے کہا ہے وپکش نے اس چناؤ کو جب اس کے نیتہ اکھلیس میدان میں ہی نہیں اترے ماہیواتی جی میدان نہیں اترے تو ان کی گمیرتہ کا انداز ہے اسی بات لگایا سکتا ہے تو مدہ کیا بنائیں گے یہاں پر ہی چوک ہو گئی سنجیف شکلا جی اگر آپ مدہ پر کھیلتے اور زمین پر اترتے آپ کے بڑے نیتہ بھی زمین پر اترتے تو شاید اس ستیاں تھوڑی سے بہتر ہوتی ہیں اتنی نیداشہ جنگ نہیں ہوتی اب جنادے سورہ مل جانے لیجئے ابھی بھی امید ہے مطلب جسی طور پر کمیاں رہی ہوں گی اگر چناؤں میں اگر ہم کو جیت نہیں مل رہی ہے جسی طور پر کچھ کمیاں مل رہی ہوں گی ان کی سمیچہ کا وقت ہے اور سمیچہ کے بعد ہی اس پر مل رہے ہوگا سنگتھن جسی طور پر اگر ہم پتیاسی ہمارے اتار دئیے گئے اور راستی عبدیز جی جیسا کی بپش سے محنت کیا باتی جنتہ پارٹی نے اگر گاؤں گاؤں وزاد تو جنتہ آپ کچھ ہے تکنیکی یا سانگتھنک سہستر پر کچھ دکتیں کمیاں آئی ہوں تو ان کی سمیچہ کر کے آگے ان کو دس ادھارا جائے گا اور اب جو جنادے سے اس کا سمبان اور رہی بات ہے کہ اب بپچ میں جو بھی مدع ہیں بکاس کا مدعہ سب سے پرمکھ جس پر بھاجپا مینڈٹ لے کر آئی ہے تو اس کو وہ آگے لاغو کرے بھکایوں پر اس کو لاغو کرے تو کچھ کرنا ہوگا جنتہ نے تو سب کچھ دے دیا ان کو دکائوں میں سفلتہ پہلے بھی دیتی رہی اور دے دیا مان لیجئے راج میں بھی دان سوام بیٹھائی شکی ہے لوگ سوام بیٹھائی شکی ہے لیکن یہ برگلانے کا کام اور جملے باجی بند کر کے اب بکاس کا کام کرنے کو اچھا ہے چون جنتہ تو ان کو سب کچھ دیتی جا رہے لیکن یہ جنتہ کو کیا دے رہے ہیں آج بھی کانوے وزہ ٹھیک نہیں کر پائیں آج بھی سڑکے ٹھیک نہیں کر پائیں سبرباڑی ہم سوامی یہ کہہ رہے ہیں کہ رام مندر مددے پر سارا بوٹ پارا ہے اب تو رام مندر بنی جانا چاہیے رام مندر کے دیکھتے ہی ہوئے کہ سارا بوٹ جو ہے بھارتی جنسہ پارٹی کے پکش میں پارا ہے کیسے دیکھے جا رہے ہو اس کا ان کو خلاصہ کرنا ہو نہیں یہ رام مندر کو مددہ کسے نہیں بنایا نبی پکش نے بنایا نہ بھاچپا نے بنایا بھائی رام مندر کا مددہ بھاچپا کا کور مددہ ہے تو ہمیشہ اس بات کو کہتے رہیں گجرات کے چناؤں میں بھی کہیں گے لیکن انہوں نے ہمیشہ کہا وکار مددر مددہ ان کے ساتھ ہے لیکن بپکش میں بھی کوئی نہیں نہیں کہہ رہا ہے کہ رام مندر نبی گجرات میں راہل گاندی ڈیلی سوال پوچھے ہیں اپنے حضورت کے کیا خیلے سے کوئی آج سناؤں کا لگم چلے جو کرتی آج تک جوابوں کا سوال دولتا تھا وہ کبھی میں سوال تو کرنا سیکھ گیا کہ جو نہیں لگتا جنٹا اور جانتی جانتی�로 کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرم کی دلالی ہم نہیں کرتے ہیں دھرم کی دلالی ہم نہیں کرتے ہیں میرے پریوار کیلئے کیوں بیٹ جاوی مڈی ہے بائٹ نہیں لاکھے ہیں کچن ماں جائے اسری معاقل لگتے ہیں اسے کوئی نہیں کھو گئی ہوئے تو اور داول گانڈی کی پارٹی نے نریند موڈی جی کو موت کا سعودہ گر کہا گجراتیوں کو گدھے کہا اور اگر آپ دلال کہہ رہے ہیں تو اس کا پورا خامیازہ ان کو آنے والے چناؤں میں بھگت نہ پڑے گا گیندی منتری اسمرتی ایرانی بھی یہ بات کہتے ہوئے حالانکہ یہ نشانہ راہول گانڈی پر سادھا گیا ہے اور ابھی یہ کہا ہے کہ بھی پورے نتیجوں کی جانکاری ان کے پاس ہے نہیں اس لئے بہت زیادہ بھی کچھ وہ ان نتیجوں پر بولیں گی نہیں لگاتار پلپل کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کا اپنا چینل سمچار پرس آپ کو دے رہا ہے سب سے تیز نتیجے سب سے سٹیک نتیجے ہم آپ کو بتا رہے ہیں لگاتار ٹیلی بھی ہماری سب سے پہلے اپڈیٹ ہو رہی ہے آپ ٹیلی کو دیکھ کر بھی اپنے اپنے علاقوں کا لازہ لگا سکتے ہیں کہاں پر کس کی جیت ہوئی ہے اور کہاں پر کس کی ہاں لگاتار دو خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کامیشور جی سوال بیچ میں ادھورہ رہ گیا تھا آپ کا جواب کیا رام مندر مددے کو اور میں نے کہا کہ بپکش ہو کسی نے یہ نہیں کہا کہ رام مندر نہ بنے لیکن سارے لوگوں نے کہا جو مسلم پکشکار ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم مانیں گے یہ نہیں کہا کہ ہم جو بھی فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے معملا سپریم کورٹ میں ہے یہی بات یوگی بھی کر رہے ہیں یہی بات موڈی بھی کر رہے ہیں مندر کے مدے کو فوکس کر کے نگر نگمک چناؤں نہیں لڑے گئے ہیں لیکن مندر تو مددہ ہے ہی بھاش پاکان جب ان سے پوچھا جائے گا تو مندر مددے کی بات کریں گے کی ہے چونکہ سوامی جی نے سوبروانی سوامی نے آج ایک بیان پھر دے دیا اور خود ان کی بات کو کانٹاگریٹ کیا ویسو فیشاد موریا نے آفی کے چینل پر کہ ہم بھی کاش کے مددے پلڑے ہیں مندر ہے اس سے انکار نہیں ہے مندر ہم بنانا چاہتے ہیں اور سبھی پکشن کہا کہ مندر بنانا ہے نہ ملائم جی نے کہا نہ خلیز جی نے کہا نہ مایت جی نے کہا کہ مندر نہ بنے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ لوگ آؤٹ آف کورٹ ایک سمجھوتا آپس میں کریں آپ سے سہمت سے اگر اس مسئلے کا حل ہو جائے تو بہتر ہوگا جس کی کوشش کی گئی شریف رکسنکر نے بھی کوشش کی اور لوگ بات کر رہے ہیں لیکن انتتہ بات یہی ہو رہی ہے کہ سپریم کو ڈے ٹو ڈے سنوائی کر کے اس ماملے کا فیصلہ کرے گا اور جو فیصلہ ہوگا وہ سب کو ماننے ہوگا تو اب مندر مددہ کوئی نئے سرے سے کیونکہ یہ بھاڑپا مندر مددے کو کس روپ میں سلگائے گی پہلے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر آپ سے سہمت نہیں ہے تو عدالت کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے تو پارلیمنٹ سے قانون پاس کرا کے آپ بنوائیے تو اب تو بھاڑپا کی کینڈر میں سرکار ہے وہ امت کی سرکار ہے یہ یہ نیڑے کرنے کا ادھکار بھی اب اس کے پاس ہے عدالت میں معاملہ چلنا ہے عدالت میں ڈے ٹو ڈے سنوائی ہونے جا رہی ہے تو اب مندر مددے کو بھاڑپا اس روپ میں فوکس نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس کوئی صفائی بھی نہیں ہے جواب بھی نہیں ہے وہ کیا کہہ گے کانون بنا کے کر دیں پارلیمنٹ سے یہ فیصلہ کرا دیں مندر مددہ اس چناؤ کا مددہ نہیں تھا سوامی جی نے جو بیان دیا ہے وہ ایک نیامی تنترال پر ایسی بیان دیتے رہے ہیں یہ سوامی جی کا بھاڑپا کہتے ہیں ان کے بیچار ہے ان کی آکانچہ ہے یہ سنجیف شکلا جی آپ کہہ رہے ہیں استھانی مددوں پر یہ چناؤ لڑا گیا ہے سوبراند سوامی کہہ رہے ہیں کہ رام مندر کے مددے پر لڑا گیا ہے نشیطور پر استھانی مددوں کا ہی چناؤ تھا لوگ نے کئی جگہ دیکھا کئی جلوں کا دیکھا اس trend تو مددے استھانی ہی تھے اور مددے یہ تھی اب آپ کی trend دیکھ رہا ہے نتیجوں کا بھی trend ابھی دیکھ رہا ہے جی روزہانوں کا وہ بھی آپ دیکھیں تو بھاڑپا نگر پنچائتوں نگر پالکہ دونوں میں آپ دیکھئے تو سپا اور بسپاگ جو روزہان دیکھ رہے ہیں ان کو ملا کر بھاڑپا اپنا دیکھ رہا ہے لیکن اگر بیدھان سباز تلنا کریں تو سپا اور بسپاگ مل کر پچاس ساتھ سیٹوں پر تھے بھاڑپا تین سو گو پر تھی پانچ گناہ جادہ تھا اور آج ان دونوں کا یوگ کر دیجئے تو اس کے برابر بھی نہیں پہنچ رہی بھاڑپا تو یہ trend دیکھ رہا ہے کہ بھاڑپا کے لئے خطرے گھنٹی ہے بطلب یہ تو ٹھیک ہے ابھی تو آ جائے گا کہ بھائی جیت گئی اتنی سیٹیں جیت گئی سرکار ان کی حد جگہ ہے تو وہ تو سیٹیں نکال ہی لیں گے آپ دیکھیں انہوں نے سب کچھ کیا مدگرنا سے لے چناؤ میں کیا کیا انہوں نے مد پتروں کے ساتھ کیا کئی جگہوں پر بھاڑپا کے وٹر گئے سپا بسپا کے وٹر گئے بھگا دیا گیا تو جب سپا ستہ کا چناؤ ہے تو نشطی طور پر چوپ چناؤ ہو چاہے ستہ کے انترگیتے چناؤ ان کا جو دکھائی پڑ رہا ہے یہ دبادستی کا چناؤ ہے تب بھی تنی جبادستی کرنے کے بعد مسینے جو پکڑی گئیں ستتر مسینے جو پکڑی گئیں جو خراب آئی گئیں اور اس میں بٹن دب آنے پر بھاڑپا کا وہاں پر وٹ پڑ رہا تھا اور کسی مسین پر سپا و بسپا کو پڑتا نہیں دکھا کرا مسینوں میں یہ سارے چیزیں دکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہر استر پر گھڑڑیاں کرنے کی کوشش کی نرواشن آئیوک بھی یہاں پر فیر نہیں رہا اس کے بعد بھی سپا بسپا اور کانگریز کی جو سیٹے دکھ رہی ہیں ان میں آپ دیکھئے تو بھاڑپا میں بہت بڑا انتر نہیں ہے چاہرہ مہشور جی لگتا نہیں یہ ایک ٹرینج سا بنتا جا رہا ہے جیتو تو ای بی ام سب کچھ ٹھیک ہے ڈلی میں جیت ہوئی کسی نے کچھ نہیں کہا بیہار میں جیت ہوئی کسی نے کچھ نہیں کہا ہار گئے بری طریقے سے تو ای بی ام خراب ہے چناؤ آئیوک مینیج ہے سب کچھ مینیج ہے نہیں نہیں ہم نے پہلے بھی کہا چناؤں قسم میں کہا لی یہ سننے والا کون ہے دیکھیں چناؤں نہیں گیا نرواشن آئیوک کو چٹھیاں لکھی گئیں نرواشن آئیوک کو آپ پر چٹھیاں لکھی تو آپ تب کہاتے ہیں جب نرواشن آئیوک نے بولایا تھا کیا ہو دکھاؤ دو دن تک بولایا گیا تھا نظر نگم کی شناو کی بات آپ کریں اگر پاریسہ ای بی ام کی بات روئی جو چناؤں وہاں پر ای بی ام سے ہوتا ہے لوگ سباہ میں ای بی ام سے ہوتا ہے ویدان سباہ میں ای بی ام سے ہوتا ہے نکاح چناؤں میں ای بی ام سے ہوتا ہے ای بی ام ٹیم پرنگ کا آپ آروپ لگا رہے ہیں اپنی سہولیت کے لحاظ سے آپ عروف لگا رہے ہیں ہم نئی الیکشن کمیشن نے لکھا ہے آپ کل دیکھئے رامیشور جی یہ کیجئے دیکھیں یہ حاصل اسپر باتیں ہیں اور میرا کھا لیکن کہ بریشت نیتا اگم بھیرتا سے نہیں بولتے اس بات کو وہ جانتے ہیں کہ اس مدیم کوئی دم نہیں ہے سب کو یاد ہوگا کہ چناؤ آیوگ نے چنوٹی دی تھی جب آپ نے عروف لگایا تھا تو اور سپا نے اس کو چنوٹی ہم نگر نگم بات کر رہے ہیں ہم سبق بات نہیں کر رہے ہیں اب پھر مدیس بات کر رہے ہیں نگر نگم ہو چاہے لوگ سبا ہو چاہے ایویم پر سوال اٹھ رہے ہیں ایویم پر بات ہو رہی ہے بات پوری کیجئے رامیشور سر جی ہاں ایویم کی تقنیقی بات ہو رہی ہے تو چناؤ آیوگ نے چنوٹی دی تھی آپ نے کہا بھی تھا ایک بات دکھایا تھا کہ وہ ٹیمپری ہو سکتی ہے لیکن چناؤ آیوگ کے چنوٹی کے بعد آپ بھی اس کو پرماریت کرنے نہیں پہنچا بلکل ایویم خراب ہونے کی بات ہوتی کہ ایویم خراب ہو سکتی ہے تو چناؤ آیوگ کی نردھاری سیما ہے دو فیزدی تک ایویم خراب ہونے کا وہ ایک آقلن کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ایویم اگر خراب ہو گئی تو وہ مسین ریپلیس ہو جاتی ہے ایویم خراب ہوئی کانپور میں یہ سوال آیا کہ صاحب ہم دبا رہے ہیں سپا پر اوٹ جا رہا ہے بھاجپا کو اس کی جانچ ہو رہی ہے وہاں ایویم خراب ہونے کی بات تھی جس کو بدل دیا گیا تھا جانچ ہو رہی ہے اس کے نتیجے ہو رہا جائیں گے لیکن ہی سادھار پر اگر کہا جائے گا تب تو جہاں جہاں سپا کے لوگ جیت رہے ہیں پالکاؤں میں پھر ان کی جیت پر سوال کھڑا ہو جائے گا وہاں تو مت پتروں سے ہے نا ایسا ہے ایک بات سرکاریں جب دھالدی پہ اترتی ہیں تو سب سے آسان ہوتا ہے مت پتروں کو مچھیڑ کھانی مت پتر ہٹائے اس لیے گئے تھے پورک پورک ٹرک بدل دیے جاتے تھے اور مکمانتی کہ اس اتر پردیش میں گپتا جی چندبان گپتا جائے سے لوگ مت پتروں کی بہوڑا جی نے مت پتروں کی چھڑ کھانی کر کے ہرا دیا تھا ساری پارٹیوں کا یہ ماننا تھا یہ مانگ تھی بیہار میں کتنا رکھترانجیت ہوتی تھی تو مت پتر میں تو چھڑ کھانی جلہ پرشاہشن کر سکتا ہے تو اب ہم اتیارک میں پیچھے لٹنے بات نہ کریں مت پتر ہے تو بڑیا ہے چھڑ کھانی وہاں جیادہ ہو سکتی دھالدی وہاں جیادہ ہو سکتی بی ایم میں گنجائی سے کم ہے یہ سوال نہیں اٹھایا جانا چاہیے آتما اولوچنا کرنی چاہیے آتما اولوکن کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھلے ہیں اور نشطی طور پر اس کے سکاراتمک جو پہلو ہے اس کی طرف سوچنا چاہیے اور اس کی حساب سے بھپکش کو آگے بڑھنا چاہیے سکلا جی نے جو ایک بار 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 کہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک سکاراتمک چیز ہے کہ اگر سنجھپ بپکش کا ووٹ بھاڈپا کی تلنا میں تو بپکشی ایکتا کا ایک آدھار اس پر بن سکتا ہے کہ ہم لوگ الگ 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 لڑے تو بھاڈپا جیتی ہم لوگ اگر ایک منج پر آئیں لڑے تو ہم ایک چنوٹی دے سکتے ہیں 2019 میں یہ ایک سکاراتمک بات ہے جو سپاک ساتھی کو لیکن نکائے چنابو کے ابھی تک جو رجحان ہیں ان کو دیکھیں تو اس حساب سے تو سماجبادی پارٹی کو کانگریس کو اور بسپا کو بھی ساتھ لینا پڑے گا صرف سپا کانگریس سے بات بنے کی نہیں جی ہاں تو میں نے کہا نا سنجیب بپک شیباد اس کی کوشش پچھلے دنوں ہوئی بھی تھی اور اکھلیش جی تھوڑا ان کا سوفٹ کارنر ہے اب ان دنوں بلکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر بات ہمارے دروازے کھلے ہیں کوئی بات تو کر رہے آکے کھلے ہیں تو جاہد سی بات ہے کہ راہل ان کے دوست ہیں ہی بڑے بھائی چھوٹے بھائی تو مطلب ایک آدھار بنتا ہے گنجائز بنتی ہے ان نتیجوں کے بعد یہ لوگ مل بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں ایک سکاراتمک چیز ہوگی سنجیب جی بپکشی اکتہ کو مضبوط کرنے کے لئے پہل کی جائے گی کیونکہ یہ نتیجے تو کہیں نہ کہیں بھائیابے ہیں یہ نتیجے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اگر اکیلے ایکلا چلو رہ کے راہ پر چلے تو دکت ہو جائے گی آپ کے لئے آنے والے چناؤں میں بھی ہم نے بار بار ایک چیز رکھی کہ جو بہت بھی پازیٹیو سنکیت اس چناؤں میں رہا ہو جہی رہا کہ بیزے پی جہاں پچھلے دوہجا سترہ کے چناؤں میں ان ویپچ کی طلعہ میں پانچ گناہ زیادہ سیٹے جیت چکی تھی وہاں یہاں پر آپ دیکھیں تو ویپچ کی سیٹوں سے ان میں بہت انتر نہیں ہے دولوں کو جوڑ دیں تو برابر دکھائی پڑ رہا ہے چالیس چالیس ستر اس طرح دیکھ رہا ہے تو یہ ساپ سنکیت ہے کہ وہ پسٹ گھٹا ہے بیجے پی کا بیجے پی وہاں نہیں ہے جہاں دوہجا سترہ میں تھی یہ تو سام تک اس پر پائے گا کہ کتنا پسٹ دوہجا پی کو ملا ہے کتنا نیزلوں کو ملا ہے سیٹوں کا جو کنورجن ہے اس پر دیکھ رہا ہے کہ دوہجا سترہ کی طلعہ میں بیجے پی کافی نیچے آئی ہے وہ بہمت کیوں نہیں ہے ورنہ دو سو سیٹوں میں نگر پالکہ میں اس کو سو سوپر جیتنا چاہیے تو یہاں پر وہاں پر وہ بہمت کیوں نہیں ہے اب رہی بات جیادہ سیٹے پانا تو جیادہ سیٹے تو کئی فیکٹر رہے اس کے وہ پاسکتی ہے جیادہ سیٹے اس کی سرکار ہونا اس کی گھوٹنا پتر سے اور اس کے اسطانی اسطر پر مددے ہونا سنکل پتر میں اس نے کہا کہ ہم یہ کریں گا حالکہ کریں کہ کچھ نہیں ہو اب بیدھان سبا کے مددے وہ جنتہ کو بھلا دیتے ہیں لو جیسے چناؤ کے بعد ابھی مددنا شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ ریٹرن گفٹ آ گیا بجلی کی دروں میں بیعپا کی جاپا انہوں نے گامیر چیت میں تو بہت بجلی کی در بڑھا دیا کئی کئی تو تین گنا چار گنا بڑھا دیا تو ریٹرن گفٹ بھی دے دیا انہوں نے جنتہ نے جو دیا ان کو ریٹرن گفٹ صبح ہی مل گیا رات میں ہی مل گیا تو اس طرح ایک راتی جنتہ پاٹی کی نیت ہے کرنے والی کچھ نہیں ہے بس اور جنتہ بھی ان کو گراپ ان کا نیچے گھیرا رہی ہے دو آزار انیس تک وہ بلکل نیچے آ جائیں گے میرا بلکل ایک تارکی ویسلیشن ہے اور باقی تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کوئی چیز ایک چیز دکھا کے تصویر پوری تصویر اگر دیکھیں گے تو بی جی پی کا گراپ بہت نیچے آیا ہے بی جی پی کا گراپ نیچے یعنی اس کو آپ پوزیٹیو کے روپ میں لے رہے ہیں اس پوزیٹیو کو جو ہے دو آزار انیس کے چناؤوں میں آنے والے چناؤوں میں مضبوطی سے کیسے آپ آدھار بنائیں گے کیا بی ایس پی سے بات کی جائے گی ڈیریکٹ باتچیت ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے کانگرس تو ساتھ آئی ہے دو دوست پھر سے مل جائیں گے دونوں کا ساتھ پھر سے پسند ہو جائے گا بی ایس پی سے بات کی جائے گی نسٹی طور پر چناؤ کے بعد پہلی چیز تو جنا دیج کا سمان ہم لوگ کرنا جانتے ہیں اس کے بعد ویپچ کی بھومکہ بھی نمانا جانتے ہیں ہم وکاس کے نام پر پورا ویپچ کو ساتھ آئی دل کو ساتھ دینے کی تیار رہتے ہیں اور رہی بات ہے ایلائنس کی تو بی جے پی ایلائنس بنا کر چناؤ لڑیتی ہے یہ چناؤ بھی ایسا نہیں کہ کوئی ایلائنس ٹوٹا تھا ان کا تو سماجوادی پارٹی بھی ان مددوں پر گمیتہ سے ویچار کرے گی کہ ہم کہاں پر ہم سے چوک ہو رہی ہے تنجیب والیہ سہارنپور نگر نگم بھارتی جندہ پارٹی سے جیت گئے ہیں ہار ہوئی ہے ساجد چودھری کی سہارنپور نگر نگم سے سماجوادی پارٹی کے ٹکر پر چناؤ لڑ رہے تھے ساجد چودھری ہار نصیب ہوئی ہے اور ساتھے ساتھ ششی والیہ کانگریس سے چناؤ لڑ رہے تھے ہار نصیب ہوئی ہے سہارنپور نگر نگم کے بات کر رہے ہیں پہلی بار نگر نگم کا چناؤ یہاں پر ہو رہا تھا میئر کے لیے اور یہاں پر پہلا خاتہ اوپننگ بھارتی جندہ پارٹی نے کی ہے سنجیب والیہ نے جیت درش کی ہے سماجوادی پارٹی کے ساجد چودھری ہار گئے ہیں اور ساتھے ساتھ کانگریس کے ششی والیہ کو بھی ہار ملی ہے تو یہ اچھے سنکیت بھارتی جندہ پارٹی کے لیے سہارنپور میں بھی جیت نصیب ہوئی ہے کانگریس اور سماجوادی پارٹی کو جھٹکا تمام خاص ممار لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں راجیب مشرا جی بھی جڑ گئے ہیں بھارتی جندہ پارٹی کے پکش رکھنے کے لیے بہت سواغت سار آپ کا اور ساتھے ساتھ سوریش بہادر جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ورش پترکار ہیں بہت بہت سواغت سار آپ کا اور سنجیب شکلہ جی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں راجیب مشرا جی جس طرح کی کوششیں سی ایم یوگی کے طرف سے کی گئیں آپ کے پورا اپنے عملہ لگا دیا تھا سولہ کی سولہ سیٹیں آنے چاہیے تھے سر یہاں پر ابھی تیرہ پئی اٹکے ہوئے ہیں حپور جی ابھی تو یہ نتیجہ دکھ رہا ہے ہم لوگ نے سولہ پہ سولہ ہی پیاس کیا سولہ پہ سولہ ہی سیٹ ملے گی لیکن ایک چیز میں جرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بپج پورا ہم پہ حملہ کر رہا تھا جی ایش ٹی پہ حملہ کر رہا تھا نوڑ بندی پہ کر رہا تھا جنتہ نے دوسری بار مہن لگا دی ہے دونوں مدعے کو نکار دیا ہے اور جس طرح سے سارے دل مل کے لڑ رہے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی لڑ رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس طرح بٹری ہوئی ہے لگاتار بڑت بڑتی جا رہی ہے اور یہ چیز آپ دیکھیں نا یہ آٹھ مہینے کے یوگی یوگی جو ہمارے مکمنتری نے کار کیا تھا جو اس کار کا نتیجہ ہے جو اتنی بڑی بٹری ملی ہے آپ کہہ رہے ہیں سارے کے سارے بل کے لڑ رہے تھے کہاں لڑے سر کانگریس سماجبادی پارٹی اور بسپا کی طرف سے سپا اور بسپا تو لڑے ہی نہیں نہ اکھلے شادف زمین پہ اترے نہ مایواتی زمین پہ اترے لڑے کہاں انہوں نے پہلے ہی آپ کو وکوور دے دیا تھا کس نے دے دیا کانگریس کے ساتھ راج ببر سے لے کے سب ایک سے ایک سبہ کر رہے تھے کانگریس کے طرف سے کوشش ہوئی سماجبادی پارٹی کے سارے لیڈر لگے تھے ایسا نہیں تھا کوئی نہیں لگا تھا بکلیت جی کے لابا سارے لیڈر جھوکے گئے تھے لیکن بٹری نہیں ملی تو یہ تو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ تو کہہ رہے تھے ابھی اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ سولہ میں پانچ جیت ہوا سات جیت ہوا یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو ہارٹ مہینے کا کام کیا جنتہ نے اس کو شکار کیا جنتہ نے ہی بٹری دی ہے اچھا آپ کے بیٹھتے ہی رجان اور بدل گئے ہیں پدرہ سیٹوں پر آپ آگے ہو گئے ہیں میں آپ سے کہہ رہا آپ بھول جی یہ بلکل ابھی آپ دیکھتے رہی ہے سولہ پہ سولہ یہ یوگی آدھتنات کا جادو چلا ہے سوریش بادر جی یوگی آدھتنات کا جادو چلا ہے یا پھر سوبرمڈیام سوامی کی امانے تو رام مندر پر ووٹ پڑا ہے دیکھیں اپورو جی یہاں دو چیزیں مہتپونہ ہیں ایک تو سماجبادی پارٹی کے راستی ادھیاکش اکھلے سیادو اور بہجن سماجبادی پارٹی کے راستی ادھیاکش مائیواتی کا چناؤ پرچار میں بھاگ نہ لینا چناؤ کی شروعات کی پہلے ایک سائیکلوجیکل جو ہے بینفیٹ جو ہوتا ہے بھاچپا کو اس کا مل گیا نسٹی تروپ سے جس اگر سماجبادی پارٹی سکرٹہ دکھائی ہوتی راستی ادھیاکش نے اور بہجن سماجبادی پارٹی سکرٹہ دکھائی ہوتی تو نسٹی چناؤ کا روپ دوسرا ہوتا لیکن اس میں اس لئے پھیر بدل کی بہت زیادہ آسنکہ نہیں لیکن کی جا رہی ہے کیونکہ چناؤ کے آتے ہی جو بھاگپا سب سے بڑی چناؤ تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سمکسک نگر نگم میں نگر میر سارے ان کے ہی ادھکانس جگہوں پر نگر میر تھے اور انٹی انکمنسی فیکٹر بھی ان کا بہت جوڑ سور سے کام کر رہا تھا کیونکہ پچھلے کئی ورسوں سے جہاں ان کے میر تھے اس سمیں اتر پردیش میں سرکاریں دوسرے دلوں کی تھیں سوابہ بھی کسی بات تھے اصحیوک کا ہمیسا آروپ لگتا رہا میر لگاتے رہے کہ ہم کو سرکار نہیں سہیوک کر رہی ہے سرکار کہتی رہی کہ بھاگپا کے میر ہے یہ کام نہیں کر رہے ہیں اس کسما کس میں پورا کارکال بیٹ گیا اور کہیں نہ کہیں ایسی ایسا کار بھارت میروں کا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وجہ سے کہا جا سکتا تھا کہ میر اپنے کام کاج کے بل پر جیت جائیں گے تو سا آئیسی ستھتی میں جو انٹی ان کا اسی لیے یوگی جی نے اس کو بلکل ایک چنوٹی کی طرح چیلنج کی طرح لیا تھا اور اس چیلنج میں انہوں نے سوئکار کرتے ہوئے پورا کئی اتنی ممیٹیاں کی اتنی جوڑدار طریقے سے ساہی یوگی جی پہلے مکہ منتری تھے جنہوں نے جوڑ سار سے نگر 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 چناؤں میں بھاگ لیا اور اس کی سفلتہ کا پڑام ان کی محنت کا پڑام سب دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اصلی یودھا وہ ہوتا ہے اصلی یودھا یہ ہوتا جو کسی بھی یودھو کو ہلکے منہ لے یودھو کے طریقے سڑا جاتا ہے اور یہ جیتنا ہی یودھا کا لقش ہوتا ہے جب دو میجر پارٹیز کے راستی ادھیاکش باہر ہو گئے اپنے کوئی چناؤں سے باہر کر لیے وجہ کیا مانتے ہیں سر آپ یہ واک آور دینے کے پیچھے کی وجہ کیا مانتے ہیں سماج وادی پارٹی اور بسپا کی طرف سے کیا پہلے سے یہ امید ہو گئی تھی کہ جیت تو ملنی نہیں ہے کیوں اپنی محنت زبردستی ضائع کریں یا پھر کیا وجہ دیں کیا وجہ مانتے ہیں میں اسے واقور نہیں مانتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کو اپنی سکتی کو بچا کر رکھنا چاہتے تھے دو ہزار انیس کے لیے ان کا یہ ماننا تھا ان کا کیا ماننا ہم سب کا ماننا ہے کہ جہاں تک نگر نکاؤں کی بات ہے نگر نگم کی بات ہے ادھکانس نگر نکام پر بھاچپا کا قبضہ ہوتا آیا ہے اس سمجھ بھی قبضہ رہا ہے جب سرکار دوسرے دل کی رہی ہے اور ستہ میں بھاچپا نہیں رہی ہے ستہ میں نہ رہنے کے باوجود ہی بھاچپا وہاں بھاچپا نے وہاں جیت درج کی تو سوابھاوی سیوات ہے جب ستہ آ گئی تو یہ امانہ جانے لگا کہ کہیں کہیں بھاچپا کی پرکارنس اس میں اچھی رہے گی اس لئے اپنی طاقت کو دیپریت دیسام ویسے بیسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو ہم سجو کر رکھیں اور پھر ویسے بھی نگر نکام کے چناؤں جو ہے جو جیسے پارسد کے چناؤں ہوتے ہیں پارٹی بھلے ہی پرتیاسی کھڑا کرے لیکن پارسدوں کے چناؤں کہیں پارٹی اسطر پر نہیں ہوتے کہیں کہیں ان کے بیتیت کارسائلی پر بج بجاتی نالیوں پر کھڑنجے پر اس پہ چناؤں کی لڑا جاتا ہے پارسدوں کے بعد ادھکانس دیکھیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ ادھکانس نردلی بھی جیت کیا رہے کہیں کہیں ان کی پرتیبتتہ ہے پہلی بار چناؤں میں بہجن سماج پارٹی اپنے چناؤں چنہ پر چناؤں لڑی ہے تو ابھی تک ہم دیکھیں اس کے پہلے بھوچن سماج پارٹی کو بلکل واس آؤٹ کر دیا کرتے تو ان کی چرچہ ہی نہیں کرتے تھے لیکن آپ دیکھیں یہ دو تین جگہوں پر نہ وہ قراری ٹکر دے رہے ہیں بلکہ آگے پیچھے بھاچ پر پتیاسیوں آگے پیچھے بھی چل رہے ہیں اور جہاں تک کانگرس کی بات ہے کانگرس کے پاس تو بلکل ہی کچھ نہیں تھا میں تو کہتا ہوں کانگرس نے بھی جس طرح سے محنت کی سچائی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگرس پارٹی نے چناؤں مینسٹری تروپ سے سکرٹہ دکھائی تھی بھارتی سکرٹہ دکھائی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کی سفلتہ بھی کانگرس کو بھی سفلتہ جرور ملی ہے کانگرس اپنا لڑائی میں اپنے کو لانے میں سفل دیئے ٹھیک ہے آپ سبھی ہمارے ساتھ بنے رہیے آپ سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے رہیے آگے بھی آپ سے چرچہ جاری رہے گی ایک بہت چھوٹا سا یہاں پر بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد بھی ہماری چرچہ جاری رہے گی مہامنثن جاری رہے گا مدگڑنا پر مہا کوریت سماچار ترسکی جاری رہے گی